سلام علیکم جی کیسے حال ہے آپ خیر یہ سہاں شادی لب میریج تھی یا آرینج شادی پہلے لب تھی پھر آرینج پھر آپ اس کو مکس کر لیں کتنے سال ہو گئے کافی سال ہو گئے شادی کی جو انیورسری ہے وہ آپ کو یاد ہوتی ہے یا بیگ صاحب کو آپ کو میں بڑی حیران کن بات بتاؤں ہم دونوں کو اپنی انیورسری یاد ہوتی یہ بڑا ایک عجیب سا ہم دونوں کا ایک سمجھ لیں ہمیں انیورسری نہیں یاد ہوتی سال گرہ یاد ہوتی ہے کیونکہ شادی جو تھی ہماری جو انیورسری تھی وہ تو شادی کی نیڑھ تھی ملے تو ہم پہلے تھے اس سے تو وہ چیزیں زیادہ ہمیں یاد ہوتی ہیں برتن کٹھے ہوں تو کھڑکتے ضرور ہیں لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے آپ ابھی کا پوچھیں تو ابھی تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے شروع شروع میں کافی پرانی بات ہے جب لڑائیاں ہوتی تھی تو اب کوئی لڑائی کی وجہ ہی نہیں ہے الحمدللہ ہماری بڑی اچھی آپس میں کمپیٹیبلیٹی ہے بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے اور یہ آج سے نہیں ہے شروع سے یہ ہے پہلے کن باتوں پر لڑائی ہوتی تھی چوٹی چوٹی بات جو باتیں آپ سوچ رہے ہیں اس میں نہیں ہوتی تھی اچھلی وارث ہشا لائک بڑے نون پرسنیلٹی تھے تو جو آپ کی فین جو ہوتے ہیں وہ آپ کی محبت اور پیار انہی کی وجہ سے آپ سنگر ہے ایکٹر ہے جو بھی ہوتے ہیں تو میرے خیال سے میں کبھی وارث کی کبھی فین سے وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو میں کبھی بھی ان سے کبھی بھی وہ کبھی بھی انسیکیورٹی نہیں ہوتی تھی اس طرح کی تو باقی اور کوئی معاملہ اگر ہو اس طرح کا تو وہ بھی میں نے کہتی تھی کہ میرے کانوں تک اس طرح کی کوئی بات نہ آئے تو وہ بہتر ہے جب اگر مل جاتی تھی کانوں میں آ جاتی تھی تو پھر نہیں بات آئی کوئی نہیں کانوں تک آپ نے ضرور لے کیا نہیں ہے پکے پیار کے تھے بہت زیادہ بیک صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کوئی نہ کوئی خامی بھی تو ہوگی وارث کی جو بہت اچھی ایک جو میجر ایک کوئیٹی ہے وارث کی ریسپونسیبل میرے خیال سے یا میرا یہ اس بات پر جتنی بھی زندگی گزاری ہے یہ یقین ہے میرا کہ اگر مرد گھر کا جو ہیڈ ہے اگر وہ ریسپونسیبل ہو فیملی کے سارے لوگ خوش رہتے ہیں تو وارث کی ایک اور بڑی مارشل ایک تو ریسپونسیبل یہ ہر مرد کی جو ایک میجر کوئیٹی ہے وہ بھرپور مرد ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو بیلنس رکھیں یہ مرد کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے تو وارث میں یہ کوالیٹی تھی ہر چیز کو انہوں نے بڑا بیلنس کر کے رکھے لائف میں اور ان میں خامی کیا ہے بیویوں سے زیادہ تو خامی بھی کوئی نہیں جانتا خامی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑے سی شورٹ ٹیمپرڈ کبھی غصہ چھوٹی بات پر آتا ہے بڑی بات پر تو آتا ہی نہیں ہے نمک تیز ہو کبھی کوئی تھوڑی سی چیز یہ بہت زیادہ بڑی ڈسپلنڈ ہیں وارث تو کبھی یہ شروع شروع کی میں بات بتا رہی اب تو اتنی زندگی ساتھ گزار لیا ہے کہ اب تو سارا پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا ایسے انگلیوں پر یاد ہے کہ ان کو یہ چیز بری یہ چیز اچھی لگتی ہے تو وہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے اچھی بیوی موقع نہیں دیتی آپ کے والد صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کونس کی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں یاد یہ ٹھیک ہونی چاہیے کچھ ہی نہیں ٹھیک ہونے اچھی باتیں ہونے نہیں اچھی بات بتا رہا خوبیاں تو کافی زیادہ ہیں کافی اصول پسند ہے سچ کا ساتھ دیتے ہیں دھوکھا نہیں کرتے اور خامی مجھے کوئی نظر نہیں آتی خامی ہے نہیں ان میں بھی آپ کیا کرتے ہیں بیٹے جی میرا ایونڈ منجمنٹ کا کام ہے سفائر ایونڈز کے نام سے تو میں ایونڈ منجمنٹ کا کام کر رہا ہوں کورس کیا تھا میں نے تو اس کو پرسیو کیا جی میرا راہم آمار وارث ہے میں ابھی امریکہ سے آیا ہوں وہاں پہ میں نے گراجویشن کی ورجنیا سے تو اب میڈ مارچ سے میں یہاں پہ ہوں یہاں پہ میوزک کر رہا ہوں پاپا کے ساتھ ہی جوائنڈ وینچر مجھے ان کی اتنی اچھی گائیڈنس ہے میرے ساتھ مجھے ایکسپریشنز لوز تلفز سور ہر چیز میں مجھے جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں ہر چیز میں تو آج کل میرا یہ پلان ہے آپ کو انہوں نے گائیکی کا کوئی گر بتایا ہے کہ یہ طریقے یہ کرو گے تو بھٹ ہو جاؤ گے میرے پاپا نے ماشاءاللہ ان کی اپنی خود زندگی ایک 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 ہے وہ مجھے کہتے ہیں سور سور سے کبھی نہیں ہٹنا فیل سور سچا ہوتا ہے اور اگر آپ بے سورے ہوگے اگر آپ لے سے باہر ہوگے اگر فیلنگ لیس ہوگے تو پھر آپ کے آواز میں آپ کی بات میں وہ کنمنس وارس بیک سے میرا تعلق اور سلمان صاحب کا تعلق ادرونے لاہور کی گلیوں سے ہے اور گورنمنٹ کالیج لاہور تک یہ گیا ہے اور اس کے بعد بھی یہ قائم رہا ہے وارس بیک ایک عظیم محبت وطن پاکستانی ہے اور اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ انیس سو اٹھانوے میں جب ہم نے خیبر سے چاگی تک ہم نے کراچی سے ہوتے ہوئے اور پورا سن گھوم کے ہم چاگی گئے تھے قومی پرچم مارچ کیا تھا یعنی پاکستان کے قومی پرچم کو بلند کر کے ہزاروں نوجوانوں نے یہ سفر کیا تھا بیس روز میں تو وارس بیک صاحب وہ وائد فنکار ہیں جو ہمارے ہم رکاب رہے جگہ جگہ ہمارے ساتھ گئے سفر کی سعودت برداشت کی اپنے اخراجات پہ انہوں نے سارا سفر کیا اور جگہ جگہ ہزاروں پاکستانیوں کی موجودگی میں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں کو پرفارم کیا پاکستانیت کا ایکتے کا استحقام کا پاکستان کی اور سالمیت کا نوجوانوں کو درست دیا وارس بیک کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ دوستوں کا دوست ہے اور مشکلوں میں اور آزمائشوں میں اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے اور خطرات بھی مول لیتے ہیں یہ بظاہر ایک نرم و نازوک انسان لگتے ہیں موسیقی